ولایت فقیح عوام سے حاکم شر کے رابطے کا مثالی نظام اسلامی نظام حکومت یعنی ولایت فقیح کو امام خمینی نظام اللہ تعالیٰ علیہ نے جب ایک جملے میں سمویا تو اسے قانون کی حکمرانی کا نام دیا دنیا میں رائج مختلف حکومتی نظاموں کے تقابلی جائزے سے یہ بات سو فیصد ثابت ہو جاتی ہے کہ اسلامی نظام حکومت یعنی ولایت فقیح میں حکومت کا ہر ہر اہددار بشمول آلہ ترین اہددار یعنی خود ولی فقیح قانون کا پابند اور اس کے آگے جواب دے ہوتا ہے ولایت فقیح کی دوسری اہم ترین خصوصیت اس کا عوامی ارتباط اور رابطہ ہے اس رابطے کا ایک پہلو عشق و محبت ہے یعنی ولی فقیح کا عوام سے اور عوام کا ولی فقیح سے تعلق ولایت قربت اور دل بستگی پر مبنی ہے یہ پہلو آپ نے ہماری اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہوگا اور یقیناً اپنے دل میں بھی محسوس کیا ہوگا لیکن ولی فقیح کے عوام سے ارتباط کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو آپ کو اس دستاویزی فلم میں شامل رہبر معظم آیت اللہ علزمہ سیدہ علی خامنائی کی مختلف ملاقاتوں میں بہت کھل کر نظر آئے گا یہ پہلو عوام کے مختلف طبقات جاہے وہ نوجوان طالب علم ہو یا اپنے اپنے شعبے کے ماہرین اور جہان دیدا اور دہائیوں پر مشتمل تجربات کے حامل برجستہ شخصیات مختلف موضوعات پر کھل کر سوالات آرہ مشوروں اور حد تنقید سے متعلق ہے دوسری طرف حضرت آیت اللہ علزمہ سیدہ علی خامنائی خندہ پیشانی اور کوشادہ روی کے ساتھ اس تمام گفتگو کو نہ صرف بغیر کسی روکٹوک کے پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں بلکہ اس تنقید کا خیر مقدم کرتے ہیں عوامی رابطے کے یہ دونوں پہلو یعنی قلبی عشق و محبت اور بے خوف مشاورت عزتانہ رائے اور تنقید ولایت فقی کا خاص سہ ہے اور دشمن کے اس پروپیکنڈے کو باطل کرنے کے لیے کافی ہیں کہ ولایت فقی کوئی عامرانہ یا غیر جمہوری نظام ہرگز نہیں ہے یاد رہے کہ ان غیر رسمی ملاقاتوں کا سلسلہ ابتدائے رہبریت سے تواتر کے ساتھ ہفتہ وار بنیادوں پر کئی دہائیوں سے جاری ہے